شہری کو لوٹنے سے بچاتے ہوئے اسٹریٹ کمنلز کی گولیوں کا نشانہ بننے والے صحافی اثر مطین کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردخواہ کر دیا کیا ان کی نماز جنازہ کلیفٹن فیس فائف کی جامعہ مسجد صدی کے اکبر میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں صدر مملکہ دکٹر عارف الوی، گورنر سن عمران اسماعیل، پیپس پارٹی رہنما سعید غنی، ایمکیم پاکستان کے آمیر خان، وسیم اختر، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، سمیس صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن نے امید ظاہر کی کہ اثر مطین کے قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اثر مطین کے بھائی نے بتایا کہ اثر اس سے کب سات سے آٹھ بار اسٹریٹ کمنرس میں اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو چکے تھے اس بار انہوں نے ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا اثر مطین کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردخاق کر دیا گیا وفاقی وزیر علی زیدی نے اثر مطین کے گھر پہنچ کر اہلے خانہ سے ملاقات اور افسوسناک واقعے پر ان سے تازیت کی